امام جو جماعت فرما رہے ہیں پیچھے تکبیر لگائی جاتی ہے مکبر کہاں کھڑا ہوگا کہ امام کی بلکل پیچھے ہوگا یا تھوڑا دائیں بائیں دیکھیں بلکل پیچھے ہونا یہ مستحب ہوتا ہے تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن قریب ہو پیچھے اور قریب یہ نہیں کہ اصف کے کونے سے تکبیر کہہ رہا ہو تو یہ پھر بلکل ہی مستحب سے ہڑ جائے گا تو یوں کرنا اور بلکل شاید آپ کو حیرت ہوگی کہ خود امام کے لئے تکبیر کہنا افضل ہوتا ہے ہمارے یہاں تو پیچھے کہی جاتی امام خود تکبیر کہے پھر آگے نماز کو پڑھائے یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن بہرحال مکبر جو ہوگا اس میں یہ تفصیل ہے ایک ہی انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو پالتو بلی ہے وہ کبھی قریب آکے بیڑھ جاتی ہے کبھی سامنے کیا حکم شرع ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سامنے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا حتی کہ آپ نے سجدہ کیا اور ٹچ ہو گئی یا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو اس سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا بھائی کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا سے مراد کیا ہے دیکھیں اللہ کی رضا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کرنا جس کے بدلے میں اللہ نے انعام کا وعدہ فرمایا ہو تو اس سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی رضا والے عامال کراتے ہیں اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے لئے جنت کا فیصلہ اس نے فرما دیا ہو تو ہم اس رضا الہی کو حاصل کرتے ہیں اب چونکہ یہ مخفی ہوتی ہے ہمیں تو ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تو پھر جو عامال اس کو راضی کرتے ہیں جس کے بدلے میں وہ جنت عطا فرماتا ہے ان عامال پر استقامت حاصل کرنی ہوتی ہے اور جو اس کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں کہ جس سے اللہ نراض ہو جائے میں جہنم میں ڈال دے ان کو چھوڑنا ہوتا ہے اس کے بعد حشن زن ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور جب راضی ہوگا تو وہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے لئے جنت کا فیصلہ فرمانا اور یہ یاد رکھئے کہ استقامت سے نیک عمل کرنے ہوں گے گناہ سے انسان بچے اچھی شہبت اختیار کرے تو حشن زن رکھے اللہ تعالی خود فرماتا ہے حدیث قدسی ہے بلکہ سرکار نے ایک تو حدیث سرکار نے بیان فرمائی سرکار نے فرمایا وفات سے تین دن پہلے کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو اور ایک حدیث قدسی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھے اچھا رکھیں گے اللہ تعالی اچھا آپ کے لئے انجام فرمایا گا برا رکھیں گے تو برا بھی ہو سکتا ہے لیکن صرف گمان پر ہی نہیں سارا معاملہ ہے کہ ہم کہیں ہم تو حسن ظن رکھیں اللہ تعالی بخش دے گا مراد یہ ہے کہ نیک عامال کر کے تمام قیودات شرعہ کا لحاظ کر کے نبی کریم اور صحابہ اکرام اہل بیت اتحار کے طریقے میں چلنے کے بعد پھر اچھا گمان رکھیں پھر یہ گمان نہ رکھیں کہ اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ نرادو کے جہنم میں ڈال دے گا نہیں بھی حسن ظن قائم رکھو نہ کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو خوب حرام کماؤ بالکل اللہ رسول کی پرواہ نہ کرو قرآن و حدیث کو پسے پوش پھیک دو اور پھر جب کوئی سمجھانے لگے تو لہجوں کو مستحکم کر کے بڑے قابل اعتماد طریقے سے کہو کہ یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے اور بھائی تم اللہ ہر جاؤ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ماشاءاللہ پھر اپنی پوری فیملی کو کمرے میں بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دیں دکان بیچ دیں ختم کر دیں کاروبار ختم کر دیں جوب سے ریزائن دے دیں کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے وہ نہ آپ کو بھوکا مارے گا نہ آپ کی فیملی کو بھوکا مارے گا انشاءاللہ سب مل جائے گا کمرے میں ملے گا آپ کو کیونکہ آپ کا تو خسن ظن ہے آپ کیا بولیں گے جواب میں ارے بھائی کچھ کرنا پڑتا ہے تب ہی تو ملے گا ماشاءاللہ دنیا کے لئے کرنا پڑے گا تب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی لیکن آخرت کے لئے سب کو چھوڑ دو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی یہ آپ کو کس چیز سکھا دیئے ڈیفرنس آپ نے فرق کیسے پیدا کر لیا اس کا مطلب ہے یہاں شیطان ہمارے رہنمائی کر رہا ہے اچھی طریقے سے بات کو سمجھئے باروی منانا شرن جائز ہے یا نہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی کا اظہار کرنا اس میں تو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرحو اے حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر پس انہیں چاہیے کہ خوشی کریں یا خوشی کا اظہار کریں تو جب اللہ نے خود قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت جب حاصل ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور کیا ہو سکتا ہے تو خوشی کے اظہار کی اجازت تو ہے وَأَمَّا بِنِعِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو حدیث معنی ہوتا ہے پھیلا دینا بیان کر دینا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے خطاب ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ قرآن عظیم کے بعد خطابات خاص ہوتے ہیں اور حکم عام ہوتا ہے لہذا یہ ہمارے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کا اظہار کریں اور نعمت کے اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی انسان زبان سے کرتا ہے کبھی نعمت کو اختیار کر لیتا ہے دوسرے اس کو دیکھتے ہیں جیسے اچھا مکان بنا لینا جائز اور حلال پیسوں سے اور اس میں تفاخر نہ ہو اسراف نہ ہو اچھا لباس پہننا اچھا کھانا یہ سب اعتراف نعمت میں آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار تو قرآن سے ثابت ہے پھر یہ کہ خاص ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا یعنی جب یہ ایام آتے ہیں تو اس کا احتمام کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اصل چیز پہلے ہوتی ہے کہ ممانعت کیا ممانعت ہے کے نہیں ممانعت کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جس چیز کو آپ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں اور اگر کوئی کر رہا ہے خلاف جیسے لوگ خرافات کر لیتے ہیں جلوسوں وغیرہ کے اندر اس سے ہم خود بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام اس بات کو منع کرتا ہے کہ دین میں اضافہ نہ کیا جائے دین میں اضافہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح اپنے اوپر لازم کر لینا یا اس کو دین کا حصہ بنا لینا جیسے فرض یا واجب ہو اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ لازم کرنا ہے چھوڑ نہیں سکتے جو نہ کرے اس پہ تانہ زنی کرو اس کو معتوب کرو اس پہ عطاب نازل کرو اس کو برا بھلا کہو یہ ہے کسی چیز کو لازم کر لینے کی علامات اور کوئی بھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیوں کا احتمام کرنا یا عبادات کے احتمام کرنے کو اس طرح لازم اور ملزوم نہیں سمجھتا اس لئے کوئی کرے تو ٹھیک ہے نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے اچھی طریقہ سے یاد کریں یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہیں آپ کی بہت بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہیں نعمت پر خوشی کے اظہار کی اجازت ہوتی ہے بس دین کا حصہ نہ بنا اور اگر کوئی شخصی جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں وہ خام خامت تب منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی قید گئے یا تو کوئی قیدات ہونا کہ یہ تو صحیح ہے یہ نہ کریں لیکن بہرحال وہ اپنوں کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو اپنے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی رضا مندی کے لئے انسان پر جو جوازی پہلوں ہیں یا مصبت پہلوں ہیں ان پر توجہ نہیں کرتا صرف نیگٹیو حالانکہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ انشاءاللہ ہماری بات کو رد نہیں کریں گے ضرور ایسے ہی ہوگا تو اس لئے لوگوں کو منع کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے جو جائز طریقے سے کر رہا ہے وہ کرنے اور اگر منع کرتے ہیں تو پھر آپ دارہ دب میں رہ کے کوئیسن کریں کہ یہ بڑے بڑے جو مدارس ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سلیوز کا انتخاب پھر ان کے اندر مخصوص کتابیں پہلے سال میں یہ پڑھا جائیں گے دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا چھتا ساتھوہ آٹھوہ یہ آٹھ سال کیوں رکھے ہیں کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا پھر عالم بن جانے کے بعد اس کے ڈگری جاری کرنا کیا نبی کریم نے کسی صحابہ کو ڈگری جاری کی تھی کو سرٹیفیکٹ دیا تھا یہ جو ہم اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں علامہ لکھتے ہیں کیا صحابہ نے یا نبی کریم نے ایسا کیا تو ان پر ذرا توجہ کریں مختصر سے بریک لیں گے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نئی ایجاد کی ہیں اور یہاں تو مطلب بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اس طرح ان کو لازم ملزوم کر لیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جانے کے لئے تیار نہیں مثال کے طور پر اگر کسی ادارے میں آٹھ سال کا درس نظامی ہے اور کوئی کہے میں تو سات سال میں ڈگری لینا چاہتا ہوں تو نہیں آٹھ سال میں ہی لازم ملے گی جو ہم نے جماعاتوں کے اوقات مساجد میں مقرر کیوں ہیں نہ ان اوقات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا نہ صحابہ نے صرف لوگوں کی سہولت کے لئے ہیں اور ایک منٹ بھی آپ اوپر نیچے کر کے دیکھ لیں امام صاحب پانچ منٹ پہلے کر لیں یا دس منٹ آگے کر دیں ہنگامہ بچ جائے گا اس لئے میرا گزارش یہ ہے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں دائرہ شریعت میں رہ کر بالکل آپ منا سکتے ہیں لیکن اس کو دین کا لازم حصہ نہ سمجھیں ایسا دین کا حصہ نہ بنا دیں کہ ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ شاید یہ اصل دین میں ہیں ان کو سمجھائیں کہ بیٹا کریں گے تو ہم برکت پائیں گے نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے جو نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے جو کر رہا ہے اس پر کوئی تنقید نہیں اپنے اپنے طریق پر کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو بالکل رہے ہاں اسی میں آپ کو برکت کے لئے ارز کر دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب اس کو اس کے لونڈی سوائبہ نے آکے خوشخبری دی کہ مبارک کو تمہارے بھتیجہ پیدا ہو گیا تو اس نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا تھا صرف بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس فیل کی قدر فرمائی اس طرح کہ جب یہ جہنم میں گیا تو خود یہ بخاری کی روایت ہے اس سے جب پوچھا کہ ما فعل اللہ ہو بھی کا اللہ نے ترے ساتھ کیا معاملہ کیا تو دو روایات ہیں ایک روایت کے مطابق تو یہ کہ جس میں میں نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے سوائبہ کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے جب میں موہ میں رکھتا ہوں تو پانی جاری ہو جاتا ہے ایک روایت میں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو ایک بدترین کافر جس نے ساری زندگی جب بحیثیت نبی کے سرکار سامنے آئے تو اس نے دشمنی کا اظہار کیا جب بھتیجے کی حیثت سے تھے تو خوشی کا اظہار کیا لیکن جب نبی بنے تو بیزاریت کا اظہار کیا خوشی کا اظہار جس کے لئے کیا وہ نبی تو نہیں تھے کوئی ملاد تو نہیں منا رہا تھا وہ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس کافر کو نفع پہنچایا تو شیخ عبدالعق مہتے سے دہلوی رحمت اللہ نے مدارج و نبوت میں اس روایت کو بھی نکل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب امتی سرکار کی محبت میں ڈوب کر ایسا کرے گا تو اللہ اس کو کیوں نہیں برکات سے نوازے گا لہٰذا میری گزارش ہے جو کر رہے ہیں وہ کریں ضرور کریں ضرور سے مراد کوئی فرض یا واجب نہیں ہے لیکن کریں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ جو منع کر رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شہی اپنے اس کے نزدیک جو صحیح دلیل ہے اس کے اطاحت کر رہا ہو کسی پہ تنخید نہیں لڑائی جھگڑا نہ کریں پیار محبت سے چلیں مسلمانوں کی میجورٹی کا ملاد مصطفیٰ منانا باہر کی بہت ساری گورنمنٹس کا اس ایونٹ پر چھٹیوں کا اعلان کرنا ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی الحمدللہ اس کو صحیح سمجھتی ہے اور جو مطبع بعض وقت مخالفت کرتے ہیں وہ خود بعض معاملات میں یہی حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ تعالی میری امت تو کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں کرے گا